یہ مسئلہ بھی عام ہے کہ جس نے اضان دی ہے وہی اکامت کریں تو بھائیو یہ روایت تو موجود ہے سنبی دعوت میں اور جامعہ ترمزی کے اندر بھی لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیت ہے اور خود امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں ساتھ لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن انعم الافریقی وہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہے یہ اہل حدیث سے مراد آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ آج کی اہل حدیثی بات ہو رہی ہے اہل حدیث محدثین کی سہم میں محدثین کو کہا جاتا ہے ان کے پیٹرن پر چلنے والے آج اگر کوئی پندہ بھی کتاب و سنت کو ہجت مانتا ہے چاہے بریلوی ہے جو بندی ہے سلفی ہے وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہی ہوگا اگر اس پیٹرن پر ہے اگر خانی گھلی لگ لیتا ہے اپنے آپ کو سنی اہل سنت و جماعت اور سنت پر عمل کوئی نہیں ہے تو خانی ٹائٹل لگانے سے بھائی کچھ نہیں ہونا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ روحظہ کی بوتل کے بار شراب کی بوتل کے بار اگر روحظہ لکھ لیں تو روحظہ بان کوئی نہیں جائے گی اہل حدیث یا اہل سنت وہی ہوگا جو باقی اس ٹیٹرن پر ہوگا کتاب و سنت کو ماننے والا اپنے مولویوں کے پیچھے نہیں یہ نہ ہو کہ وہ امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دی رہا ہو ان کی ریسپیکٹ اپنی صغر یا اسی طریقے سے امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دی رہا ہو رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دی رہا ہو ان تمام آئمروں نے خود بتایا ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو یہ ان کی خود تعلیم ہے الحم constitutes یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی لہذا آزان اور اکامت دو مختلف لوگ بھی دے سکتے ہیں اس میں لڑائی نہیں کیونکہ اکثر مسجدوں میں یہ لڑائی ہو جاتی ہے معظم جہاں سینہ تال کے کھڑا جاتا ہے یہ ذان مہدی تھی تو کامت کیوں پڑی بھئی تو یہ بھئی روایت کو پہلے ثابت کریں یہ روایت کوئی نہیں ثابت کوئنٹ نمبر گیارا